دنیا کے دس سب سے طاقت اور فائٹر جیٹس کی لسٹ میں ویبین دیشوں کے انت ویمان شامل ہیں جو کہ کئی طرح کی تقنیقوں سے لیس ہیں جس میں سب سے پہلے ستان پر امریکہ کا F22 ریپٹر فائٹر جیٹ آتا ہے جو کہ امریکہ کا پانچو پیڑی کا سٹیلس فائٹر جیٹ ہے اور اگر بات کرے اس میں لگنے والے ہتیاروں اور اس کی شمتہ کی تو اس میں سٹیلس ٹیکنولوجی کا اپیو کیا گیا ہے جس کی سہتہ سے ایسے کسی بھی طرح کے ریڈار سسٹم سے پہچانا نہیں جا سکتا اور اس کی ڈیزائن سامگری میں ریڈار آو سوچت یعنی کہ کسی بھی طرح کے ریڈار سسٹم کو جان کرنے کی آندونی ٹیکنولوجی لگائی گئی ہے جس کا نرمان لوکٹ مارٹین دوارہ کیا گیا ہے پر اسی کے ساتھ ساتھ اس میں سوپر کروز شمتہوں کا بھی اپیو کیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے ویمان بینا آفٹر برنر کا اپیو کیا گیا ہے مانک 1.5 سے ادھگ کی گتی یا دھونی کی گتی سے بھی ڈیڑھ گنا تیجی سے چل سکتا ہے آگے بات کرے اس میں لگنے والے ہتھیار پڑھانا لکھی تو اس میں اے ایر ٹو ایر مسائلیں لگی ہیں جس میں اے ای ایم ایک سو بیس اور اے ای ای ایم نائن سائیڈ وینڈر مسائلیں لگی ہیں تو ہی اے ایر ٹو گراؤنڈ مسائلیں بھی لگی ہیں جس میں سب سے مہدپون جے ڈی ای 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 ایم مسائلیں ہیں اور اس میں ملٹی فیکشن ڈسپلے ہینڈس اپ ڈسپلے اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک ایڈوانس کومبیک سسٹم بھی لگا ہوتا ہے جو کی اندر بیٹھے پائیلٹ کو تیجی سے ڈیشیجن لینے میں سائطہ کرتا ہے جس میں اتیک ایڈوانس سینسر فیوزن لگے ہوتے ہیں جو کی ویپن سینسر سے پرابت جانکاری کو اکتر کر پائیلٹ کو سٹیکتہ سے پردان کرتا ہے چلیے آگے چلتے ہیں ہمارے دوسرے نمبر کی ویمان پر تو اس کا نام F-35 لیڈننگ سیکنڈ ہے جو کی امریکہ کا پانچوی پیڑی کا ملٹی رول سٹیلٹ فائٹر جیٹ ہے جسے امریکہ کی ویو سینہ نو سینہ اور مرین کور کے لیے ویپن ویڈینٹ میں ڈیزائن کیا گیا ہے جس میں سب سے پہلے اسی کا ویڈینٹ F-35 اے آتا ہے جو کی پارم پر ایک ٹیک آف اور لینڈنگ کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جس کا اپیوک امریکہ کی ویو سینہ اور ویبن ناٹو اور مصر دیشوں کی ویو سینہ کر رہی ہے دوسرا آتا ہے F-35 بی جو کی F-35 لائٹننگ سیکنڈ کا ویڈینٹ ہے جسے شورٹ ٹیک آف اور ورٹیکل لینڈنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو کی چھوٹے رنوے اور جہاجوں سے سنچالن کر سکتے ہیں جس کا استعمال امریکہ بریٹس روائل نیوی اور اٹالاوی کی نو سینہ کر رہی ہے تو وہیں اس کا تیسرا ویڈینٹ F-35 سی ہے جو کی سمندر میں بیمان واغ پوٹ سے سنچالت کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جس کے بڑے بڑے ونگ سپین اور مجبوط لینڈنگ گیئر بوکس ہوتے ہیں جس کا اپیوک امریکہ کی نو سینہ کر رہی ہے اور اب بات کریں ہمارے مین F-35 لائٹننگ بیمان کی تو اس میں ادھیک ایڑوان سکنیک کا استعمال کیا گیا ہے جس سے اسے دشمنوں کے ریڈار اور سینسر سے چھوپانا آسان ہو جاتا ہے جس کا ڈیزائن کوٹنگز اور آنترک ہتیار بے سٹیلت کو بڑھانے کے لیے انوکولید کیا گیا ہے اور آگے بات کریں تو اس میں ایوینکس اور سینسر فیوجن لگے ہوتا ہے تو وہیں اس میں جمینی حملے الیکٹرونک یودھ خوفیہ نگرانی اور ٹوہی بھی شامل ہیں یہ بیمان ہوا سے ہوا اور ہوا سے جمین دونوں طرح کی مشنوں کے لیے سکشم ہے جس میں نیٹورک سینٹرنگ وارفیر لگائے ہیں جس سے یہ انیے بیمانوں اور گراؤنڈ فورس کی کمانڈ سینٹر کے ساتھ ریال ٹائم ڈیٹر کو ساجہ کر سکتا ہے جس میں انت کوکپٹ کے ساتھ ساتھ ایک بڑا تچسکین ڈسپلے اور ہیلمٹ ماؤنٹ ڈسپلے سسٹم HMDS لگا ہوتا ہے جو کی اندر بیٹے پائلٹ کو مہدبون اڑان اور یوتی کی جانکاری سیدھے ہیلمٹ پر ہی پردرشت کر دیتا ہے اور یہ سسٹم پائلٹ کو تین سو ساٹھ ڈگری کی جاگ رکھتا پردان کرتا ہے اور اس کی یہی خاصیت اسے ادھک شکتشالی بناتی ہے جس کا اپیوگ ورطمان میں یونائٹڈ کنگڈم ازرائی آسٹریہ جاپان اٹلی اور نیدر لینڈ کر رہے ہیں آگے چلتے ہیں ہمارے اس لسٹ میں شامل تیسرے فائٹر جیٹ کی طرف جس کا نام سکوئی سو سکتہون ہے اور سب سے شکتشالی فائٹر جیٹ ہے جس کا نام آپ سبی نے بھی سنا ہوگا جسے مکھے روپ سے روس کے رکشہ منطرہ لگے لیے سکوئی کمپنی دورہ بنائے گیا ہے اور اس ویمان کو ناٹو کے دورہ فیلون کا نام دیا گیا ہے جس کا نرمان اور ڈیزائن انت تکنیکوں اور سامرک آو شکتہوں کو دھیان میں رکھ کر کیا گیا ہے جس کی مکھے وشیشتہ یہ ہے کہ اس میں دو انجل لگے ہیں جو اسے سوپر سونک اور اچھ منو وکاس پردان کرتے ہیں یعنی کہ اسے ادھکتی پردان کرتے ہیں جو کہ پوری طرح سے سوپر کریس شمتہ سے لیس ہے جس سے ویسے سوپر سونک گتی پر لمبے سمیتے گھڑان بڑھ سکتا ہے وہ بھی بینا آفٹر برنر کے آگے بات کرتے ہیں اس میں لگنے والے سینسروں اور ایوی نکس کی تو اس سو ستاؤن فائٹر جیٹس میں تو اس میں ایکٹیو الیکٹرونکالی سکینڈرے ریڈار لگائے ہیں تو وہیں انفراریٹ سرچوٹ ٹریک سسٹم اور الیکٹرونک وارفیر اپکرن بھی شامل ہیں جو کی نمین پرکار کی اپکرنوں اور ہتیاروں سے لیس ہیں جس میں ایر ٹو ایر میسائل اور ایر ٹو گراؤن میسائل کے ساتھ ساتھ ہی پریسیجن گائیڈڈ بم بھی لگائے جا سکتے ہیں تو وہیں یہ ویمان ایر سو بیرے ریڈے والا ویمان جمینی حملو اور ہوای حملو دونوں مشنوں کے لیے مہتپونڈ بومی کا نبا سکتا ہے جس کا ویکاس سن 2002 میں شروع ہوا اور اس کا پہلا پروٹو ٹو 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 ٹس میں بنا جس میں اس نے اپنی پہلی اڑان بری تو وہیں اس کی لنبائی 20 میٹر ہے اور اوچائی 4.6 میٹر ہے جس کے ونگ سپین 14.1 میٹر گئے ہیں اور آگے بات کریں اس کی گتی کی تو اس کی گتی 2600 کلومیٹر پرتیگنٹ ہے یعنی کہ 2.45 میگ ہے جس کا ٹیک آف کا وزن میکسیمم 35,000 کلو گرام کا ہے آجے چلتے ہیں ہمارے چوتے نمبر کے فائٹر جیٹس کی اور تو اس کا نام چے گندو جے ٹونٹی فائٹر جیٹ ہے تو یہ بیمان بھی چین کی پانچوی پیڈی کا بیمان ہے جو کی ایک طرح کی سٹیلت تقنیق سے لیس ملٹی رول فائٹر جیٹ ہے جسے چے گندو ایرو اسپیس کورپوریشن دوارہ وکسید کیا گیا ہے جس کا نرمان مکھی روپ سے پیپلز لیبریشن آرمی ایئر فورس کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جو کی ہمارے پورے ایشیا کا پانچوی پیڈی کا سب سے پہلا سٹیلت فائٹر جیٹ ہے جسے مائٹی ڈریگن کے نام سے جانا جاتا ہے جو کی ریڈار اور انیے ڈیٹیکشن سسٹم سے چھپنے کے لیے ایک انت سٹیلت تقنیق کا اپیوگ کرتا ہے جس میں اس کا ایرو ڈائنمک اور ریڈار ایبزوربنگ اسے دشمنوں کی نجروں سے چھپانے میں مدد کرتا ہے وہیں بات کرے اس میں لگنے والی انجن کی تو اس میں روسی موڈل کا AL-31F انجن لگائیں پر اب چین نے اس میں لگانے کی لیے دو طاقتور ویڈینڈ انجن کا نرمان کیا ہے جس میں پہلے WS-10C اور دوسرا WS-15 انجن ہے جو کی اس ویمان کو اچھ گتی اور سوپر فونک روزنگ شنطہ پردان کرتا ہے وہیں آگے چلے تو اس کے اندر بھی سینسر اور ایوینکس لگے ہیں جس میں ایکٹیو الیکٹرونیکلی سکینڈ ایرے ریڈار انفراریٹ سرچ ٹریک IRST سسٹم شامل ہے تو وہیں ایک کئی طرح کے ہتیار بھی اپنے ساتھ کیری کر سکتا ہے جس میں ایر ٹو ایر میسائل ہے اور ایر ٹو گراؤنڈ میسائلوں کے ساتھ ساتھ پریسیجن گائیڈڈ بم بھی شامل ہے جس کی لمبائی 20.4 میٹر ہے اور اوچھائی 4.45 میٹر ہے تو وہیں اس کے وینگ سسپین 3.5 میٹر کے ہیں جو اسے 2100 کلومیٹر پرتیگنٹی کے رفتار سے چلنے میں مدد کرتے ہیں آگے ہوتا ہے ہمارا پانچے نمبر پر فرانس نرمیت ڈسالٹ رافیل فائٹر جیٹ جو کہ ایک فرانسیسی ملٹی رول فائٹر جیٹ ہے جسے ڈسالٹ ایویشن دورہ وکسٹ کیا گیا ہے تو وہیں اس کا اپیوگ فرانس کی وائیو سینہ اور نو سینہ دونوں ہی کر رہی ہے پر اسی کا ایک ویڈینٹ بھارت کے پاس بھی اس چیتے ہیں پر اس کی بات ہم بعد میں کریں گے در ایسال فرانس کا یہ فائٹر جیٹ ویبین مشنوں کو پورا کرنے میں سکشم ہے جس میں ایئر سپیریڈیٹی گراؤنڈ اٹیک اینٹی شپ سٹرائک اور نیوکلیر ڈیٹرنیس بھی شامل ہے تو وہیں رافیل کے بھی کئی طرح کے ویڈینٹ ہیں جس میں رافیل سی رافیل بی اور رافیل ایم شامل ہے پر رافیل سی سنگل سیٹ ورزن ہے اور رافیل بی ٹو سیٹ ورزن ٹریننگ اور آپریشن مشن کیلئے کام آتا ہے اور آگے ہے تیسرا رافیل ایم جو کی نو سینا اور ایئر گرافٹ کیجز سے سنچالن کیلئے انوکولیت ہے آگے بات کرتے ہیں اس میں لگنے والی انجن پرفارمنس کی تو اس میں دو سنگما ایم اٹھین سی تربو فین انجن لگے ہیں جس کی میکسیمام سپیڈ 1912 کلومیٹر پرتی گھنٹہ ہے تو وہیں اس کی ریڈیشن آف آپریشن سیما لگ بک 1850 کلومیٹر ہیں تو وہیں اس کی فیری رینج 3700 کلومیٹر ہیں آگے بات کرتے ہیں اس میں لگنے والے ویپنز کی تو اس میں 30 ایم ایم کی جوائنٹ 3719 بھی آٹو کینن گن لگی ہے جوکہ 125 راؤنڈ آرام سے ایک بار میں داگ سکتی ہے جس میں ایئر ٹو ایئر مائی کا میٹیور مسائل ایئر ٹو سرفیس اسٹیپ ہارمر ڈبل اے ایس ایم ایکزوکٹ مسائل لگی ہے تو وہیں کئی طرح کی نیوکلئر بم بھی شامل ہیں تو وہیں ریڈار جیسے سسٹموں میں آر بی ای ٹو ڈبل اے ایئی ایسے ریڈار لگائیں جوکہ لمبی دوری پر کئی لکشوں کو ایک ساتھ ٹریک کر سکتا ہے تو وہیں اس کے علاوہ اسپیکٹر الیکٹرونک وارفئر سسٹم بھی لگائیں جوکہ اسے اچ اس طریح آتملکشہ پردان کرتا ہے اس کے علاوہ بھی کئی طرح کے انفراریڈ اور ٹی وی چینلتوں کے ساتھ ایک انت لکشی کرن سسٹم لگائیں اب بات کریں بھارت کی تو بھارت میں فرانس کا رافیل سسٹم دو جار بیس میں آیا تھا جس کا اوڈر بھارت نے سن دو جار سولہ میں دیا تھا جس میں بھارت کو دو جار بیس میں فرانس سے چھتیس رافیل فائٹر جیٹ پرابت ہوئے جوکہ بھارتی ویسینہ کے لیے ادھک مہت پون ہے جس میں کچھ بھارتی بھوگلک درشتی کے انصار موڈیفیکشن بھی کیے گئے ہیں جس میں لوبیٹ جیمر اور دس گھنٹے کا فلائٹ ڈیٹا ریکارڈنگ سسٹم بھی شامل ہے آگے چھتے نمبر پر یوروپ کا یورو فائٹر ٹائفون فائٹر جیٹ آتا ہے جوکہ ادھک ایڈوانس ملڈی رول فائٹر جیٹ ہے جسے یوروپ کی چار پرموک دیشوں نے مل کر بنایا ہے جس میں یونائٹیٹ کنگڈم جرمانی اٹلی اور اسپین دوارہ سہیک روپ سے وکسیت کیا گیا ہے جس کا نرمان اور وکاس یورو فائٹر جی ایم بی ایچ دوارہ کیا گیا ہے جس میں چار کمپنیاں شامل ہیں بریٹین کی بیس سسٹم جرمنی کی ائر بس اٹلی کی لیونارڈو اور اسپین کی کاسا ائر بس ملیٹری اور اس فائٹر جیٹ کا اپیوپ یہ ہے سوپیری ریٹی گراؤنڈ اٹیک اور الیکٹرونک یوتی جیسے کاریکرومہ میں کیا جاتا ہے جس میں دو انجن لگے ہیں جو کی یورو جیٹ جی ایڈوانڈیٹ تربو فائن انجن سے سنچالیت ہوتا ہے جو اسے سوپر پروز سوپر سونک گتی کو بینہ آفٹر برنر کے بنایا رکھنے میں شمتہ پردان کرتا ہے تو وہیں اس فائٹر جیٹ کے پردیگ انجن 90 کے این یا 20,000 آئی بی ایف کا تھرسٹ اتپن کرتے ہیں اور آگے بات کریں اس کی سپیڈ اور رینج کی تو اس کی ادھکتہم گتی لگ بگ 2 میک یا 2495 کلومیٹر پردانٹا ہے اور پریشالان رینج 29 کلومیٹر کی ہے جس میں 27 ایم ایم کی ماؤزر بی کے 27 روٹری کینن گن لگی ہے تو وہیں اے ایر ٹو ایر میسائلوں میں MBDA M케hnar AIM 120 اور IRST AIM 9 سیڈ وینڈر میسائل لگی ہے اور اے ایر ٹو سرفیس میسائلوں میں سٹرادک شیڈو برم سٹران میسائلوں کے ساتھ KEPT 350 آئی بم لگے ہیں تو وہیں اینٹی شپ میسائلوں میں AGM 84 ہارپون اور مارتے ایرائی میسائلیں لگی ہیں تو وہیں اس ویمان پرانالی میں ایکٹیو کلیکٹرونیکلی اسکینڈرے رڈال لگایا ہے جو کی کئی لکشوں کو ایک ساتھ ٹریک اور انگیج کر سکتا ہے جس میں ڈسپلی سلائے بائے وائر سسٹم اور ہیلمیڈ ماؤنٹڈ ڈسپلی لگی ہے جو کی ڈیلٹا ونگ اور کناڈ کانفریگیشن کے ساتھ آتا ہے جو کی اسے ادھک گتیمان مناتا ہے اور اس کا اپیوگ ورتمان میں کئی دیش کر رہے ہیں جس میں یونائٹڈ کنگڈم کی رویل ائر فورس جرمنی اٹلیہ اور اسپین سعودی عرب آسٹریہ اور کوویٹ شامل ہیں جس نے ناٹو سنگٹن اور یوروپی سنگ میں کئی طرح کی مشنوں میں مہتپونڈ وومی کا نبا رکھی ہے آگے ہمارا ساتھوستان پر ایسے اٹھارہ ایف سوپر ہارنٹ فائٹر جیٹ آتا ہے جو کی ایک ملٹی رول فائٹر جیٹ ہے جسے امریکہ کی بوائنگ کمپنی دورہ بنایا گیا ہے جو کی یو ایس نیوی اور انیہ انتراشتری ہے اپیو کرتاؤں کے لیے ادھک ہوایید اور اسٹرائٹ مشنوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جسے بہتر پرزرشن لمبے دوری اور اچھ بار اٹھانے کی شمطہ کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جس کے مکھے روپ سے تین ویڈینٹ موجود ہے پہلا ہے ایف ایٹھارہی جو کی سنگل سیٹر ہے دوسرا ہے ایف ایٹھارہیس جو کی ڈبل سیٹر ہے جسے ایک پائلیٹ اور ایک ہتھیار پرانالی ادھکاری دورہ سنچالیت کیا جا سکتا ہے تو وہیں تیسرے نمبر پر ایئے اٹھارہ گلوورل بیمان ہے جو کی ایک الیکٹرونک یو دو ایجنٹ ہے جو کی سوپر ہورنیٹ کے فریم پر آدھا رہی تھے اور اگر آگے بات کرے اس میں لگنے والے انجن کی تو اس میں سوپر ہورنیٹ کے دو جنرل الیکٹرک ایف چار سو چودہ جی چار سو ٹربو فین انجن لگے ہیں جو کی اسے 22,000 IBF کی طاقت دیتے ہیں جس کی سپیٹ اتکتم 1915 کلومیٹر پر تیگھنٹا ہے یہ 1190 میل پر تیگھنٹا ہے تو وہیں اس کی کومبیٹ رینج لگ بک 722 کلومیٹر ہے جس میں 20 mm کی M16A2 والکن روٹیری کینن گن کے ساتھ ہی ایئر ٹو ایئر مسائل لگی ہے جس میں AAM 9 سائیڈ وینڈر ایئر ٹو بیس مسائل شامل ہے تو وہیں ایئر ٹو سرفیس مسائلوں کی بات کرے تو اس میں AGM-84 ہارپون مسائلیں لگی ہیں آگے ہمارے آٹھو اس تن پر روز کا سکوئی سو 35 فائٹر جیٹ آتا ہے جسے روز کی کمپنی سکوئی دورہ بنایا گیا ہے اور یہ ہے ویمان سو 27 کا انت سنسکران ہے اور اسے رشیش روپ سے ایئر سوپیریریٹی ملٹی رول آپریشن کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جس نے روز کے کئی طرح کے ویرینٹ بھی منا رکے ہیں آگے بات کریں اس کی سپیڈ اور رینج کی تو اس کی ادھکتم گتی 2400 کلومیٹر پرتی گھنٹ ہے تو وہیں اس کی کومبیک ٹرینج 1600 کلومیٹر کی ہے تو وہیں سوپیتیس فائٹر جیٹ میں 12 ہارڈ پوئنٹس ہیں جن پر ویبین فرکار کی مسائل اور بم لگائی جا سکتی ہے تو وہیں اس میں پیسیو الیکٹرونی تلی اسکینڈرے ریڈار ہوتا ہے جو کی 400 کلومیٹر کی دوری تک ہوای لکشوں کو پتہ لگا سکتا ہے اور ایک ساتھ کئی لکشوں کو ٹریک بھی کر سکتا ہے اور پانچو پیڈی کے فائٹر جیٹس کے بیچ ایک کڑی کی روپ میں بکسیت کیا گیا ہے جس کے دو طرح کی ویرینڈ کا نرمان بھی کیا گیا ہے اور مک 35 میں دو کل مو آرڈی 33 ایم کے ٹربو فین انجن لگے ہیں جن میں پرتی ایک انجن 88.3 کین یا انیس ازار آٹھ سو بین آئی بی ایف کا تھرسٹ اتپن کرتا ہے جس کی سپیڈ ادھکتم 24 کلومیٹر پرتی گھنٹ ہے تو وہیں اس کی کومبیک ٹرینج 1000 کلومیٹر ہے جس میں 30 ایم کی جی ایس ایج تیس ون آٹو کینن گن لگی ہے وہیں ایر ٹو ایر مسائلوں میں آر ستتر آر تہہتر آر ستتائیس مسائلیں لگی ہیں اسی کے ساتھ ہی ایر ٹو سرفیس مسائلوں میں کیج 29 کیج 31 کیج 38 مسائلیں لگی ہیں تو وہیں کئی طرح کی بم بھی لگے ہیں اور اس میں انت تقنیق کا رڈار سسٹم لگا ہے جو کی ہوای اور بھومی لکشوں کی ستھیک پہچان اور ٹریکنگ کر سکتا ہے آگے ہمارا دسویں نمبر پر F-15E سٹرائک ایگل بھی مان آتا ہے جو کی ایک انت ملٹی رول فائٹر جیٹ ہے جسے امریکہ کی کمپنی بوینگ دورہ وکسٹ کیا گیا ہے اسے وشیش روک کے لمبی دوری کے اچھ گتی کے انٹر ڈکٹیشن اور سٹرائک مشنوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جو کی F-15E F-15 ایگل کا انت سنسکران ہے اور بات کرے اس کی انجن کی تو اس میں F-100PW-239 یا F-100PW-220 تربو فین انجن لگے ہیں جس کی ادھکتہ مسپیٹ 3018 گلومیٹر پرتی گھنٹ ہے اور وہیں اس کی کمپیک ٹرینج 1270 گلومیٹر ہے جس میں 20 mm کی M-16A1 والکن روٹیری کینن گن لگی ہے اسی کے ساتھ اس میں کئی طرح کی مسائلوں کو بھی لگایا جا سکتے ہیں